اسلام علیکم کسان بھائیو خوش حمدیت آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ مولی کی فصل کس طرح کاش کر کے زیادہ پیداوار لی جا سکتی ہے مولی کی کھیتی کس طرح تیار کرنی ہے کون سی بیماریاں اور کیڑے حملہ ہور ہوتے ہیں کسان بھائیو تقریباً سارا سال ہی بزار کے اندر مولی فروخت ہوتی رہتی ہے اور ہر گھر کی ضرورت ہوتی ہے یہ کیسی فصل ہے کہ جس کو سال کے اندر دو سے تین مرتبہ لگایا جاتا ہے اور یہ بہت جلد تیار ہو جاتی ہے مولی کی کچھ اقسام ہے جو پاکستان کے اندر بہتر پیداوار دیتی ہیں ان میں پہلے نمبر پر گرین نیک دوسرے نمبر پر ریڈ نیک تیسرے نمبر پر لال پری چوتھا نمبر منواری پانچوہ نمبر دیسی سوید چھتا نمبر آل سیڈ ساتوہ نمبر ریڈ لیڈ مولی کو گرمیوں اور سردیوں دونوں میں لگایا جا سکتا ہے جولائی کے مہینے کے اندر اگیتی فصل کاش کی جاتی ہے اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس وقت ریڈ زیادہ ہوتا ہے اور زیمیدار کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے مگر اس وقت موسمی مولی کی کاشت جو ہے نا کرنے سے پیداوار تھوڑی کم ہوتی ہے لیکن اس وقت منڈی کے اندر ریڈ زیادہ ہوتا ہے زیمیدار کو زیادہ پیسے مل جاتے ہیں اس لیے اسے کچھ خاص فرق نہیں پڑتا ہے ویسے مولی کی کاشت کے لیے آئیڈیل جو ٹمپریچر ہے نا وہ پچیس ڈگری سے لے کر پینتیس ڈگری سینٹی گریڈ تک ہے یہ مولی کی کاشت کے لیے بہترین ٹمپریچر ہے تو جو اگیتی مولی ہے وہ جولائی کے مہینے کے اندر ہی کاشت کر لیتی ہیں گرمیوں میں ہی تو اس کے علاوہ اگیتی مولی کی ایک قسم ہے چالی روزہ اس کو کاشت کرتے ہیں وہ چالیس پنتالیس دن کے اندر تیار ہو جاتی ہے اور اچھی پیداوار دے دیتی ہے مولی کی فصل کی بہترین بڑھوتی کے لیے نا تھوڑا ٹھنڈا موسم جو ہے نا وہ بہت سازگار ہوتا ہے جب اگیتی مولی کی کاشت کے لیے بیج لگایا جاتا ہے تو اس وقت گرمی ہی ہونے کی وجہ سے نا بیج کا اگاؤ جو ہے نا کچھ کم ہوتا ہے تو اس کا حال یہ ہے کہ چار سے پانچ کلو بیج لگا لیا جائے تو پودے جو ہے نا وہ پورے ہو جائیں گے اور پیداوار اچھی ہو سکتی ہے اب آ جاتے ہیں کہ جو موسمی مولی ہے جو اپنے موسم کے حساب سے لگائی جاتی ہے اس کو کب لگائی جاتا ہے وہ آخر ستمبر سے لے گا نومبر کے آخر تک کاشت کی جاتی ہے مولی کی کاشت کے لیے میرا زمین ہلکی میرا زمین بہت بہتر ہے ویسے تو پاکستان کے اندر ہر جگہ ہی مولی کو لگائی جا سکتا ہے مولی کی فصل کی ہے کہ زمین کو اچھے طریقے سے حال چلا کر نرم بربرا کیا جاتا ہے اور ہلے وغیرہ جو ہے نا ان کو اچھے طریقے سے ختم کیا جاتا ہے زمین کا لیول ہو تو بہت زیادہ بہتر ہے اگر آپ نا وہ لیزر لیول کرا لیں تو بہت بہتر ہے یہ تو کم از کم زمین کا لیول ہونا ضروری ہے حال چلا کے زمین تیار کرنے کے بعد نا دو طریقوں سے زمیدار نا مولی کی کاشت کرتے ہیں ایک تو حل چلانے کے بعد نا سیدھا ہی بیج کا چھٹا دے دیتے ہیں اور اس کے بعد ریجر کی مددر سے نا کھالیاں بنا لیتے ہیں کھالیاں کا فاصلہ تقریبت دو سے ڈائی فٹ رکھا جاتا ہے جو سیدھا چھٹا دینے سے نا بیج زیادہ لگتا ہے کیونکہ اس میں نا بیج زائے ہو جاتا ہے کھیلیاں بنانے کے طرح نا بیج زائے ہو جاتا ہے تو جو آپ نے سیدھا چھٹا دینا ہے نا اس کے لئے آپ کو چانچ کلو بیج جو ہے نا وہ لگانا پڑے گا اور اس کے بعد جو دوسرا طریقہ ہے نا وہ یہ ہے کہ کئی کی طرح نا جو کھیلے ہیں نا وہ پہلے سے بنا لیتے ہیں اچھے طریقے سے اور اس کے بعد نا اس کے اوپر چوپوں کی مددہ سے ایک دو انچ کے فاصلے پر نا بیج لگاتے جاتے ہیں اس طرح نا بیج جو ہے نا وہ کم لگتا ہے وہ دو سے ڈائی کلو تک بیج لگتا ہے اس طریقے سے لگانے سے بیج کم لگتا ہے بعض زیمیدار تو کھیلیوں کے اوپر نا جو چوپے کی مددہ سے بیج لگاتے ہیں نا وہ تین تین لائنوں میں لگا دیتے ہیں بعض اوقات چار چار لائنوں میں بیج لگا دیتے ہیں تو یہ ہے کہ جب بیج اگا ہے نا تو ان کی بطر پیداوار کے لیے نا اگر زیادہ پوتے ہوگا جائیں بہت زیادہ ہوگا جائیں تو ان کی چھدرائی بہت ضروری ہوتی ہے کیونکہ جب تک چھدرائی کر گئے پوتوں کا مناسب فاصلہ نہیں کریں گے تو پیداوار نا اچھی نہیں ہوگی جو مولی کا سائز ہے تو چھوٹا رہ جائے گا اس لیے چھدرائی بہت ضروری ہوتی ہے بیج لگانے کے بعد اسی وقت پانی لگا دیتے ہیں پانی لگاتے وقت ہمیشہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جو پانی کی نمی ہے نا بیجوں تک پہنچے بیج جو ہے نا پانی کے اندر ڈوبنے نہ پائیں پہلے دن پانی لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد ایک دن چھوڑ گئے نا پھر تیسرے دن پانی لگا دیتے ہیں مولی کے بیج کو گنے کے لیے نا وطر کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو سٹارڈ میں نا بیس پچیس دن نا وطر جو ہے نا زمین کے اندر نا رکھا جاتا ہے بیج لگانے کے بعد اٹھتالی گھنٹے کے اندر جڑی بوٹی مار زہر کا سپریے کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ اگر فصل کے اندر جڑی بوٹیاں زیادہ ہوں گی نا تو پیداور کبھی بھی اچھی نہیں ہوگی وہ فصل کے اوپر چڑ جائیں گی فصل کی خات خوراک روشنی اور ہوا جڑی بوٹیاں استعمال کر جاتی ہیں اور فصل کمزور ہو جاتی ہے جڑی بوٹی مارنے کے لیے پینڈی میتھالین سپریے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میٹیزا کلور ہے پانچ سو میلیٹر اس کا سپریے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایمیٹولا ہے زوار گولڈ آٹھ سو میلیٹر کا سپریے کیا جا سکتے ہیں اکتوبر کے دوران اگر دھنبی سٹی ہو جائے فصل کے دوران تو ایکسل ہے سیجنڈا کمپنی کی دورانی اس کا سپریے کر لیں تو اس سے دھنبی سٹی بھی کنٹرول ہو جاتی ہے اور وہ مولی کے لیے بھی محفوظ ہے اب آجیں کہ مولی کی فصل کے اوپر بیماریاں کون سی آتی ہیں جو ہوتا ہے نا موسمی مولی اس کے اوپر بیماریوں کا حملہ بہت کم ہوتا ہے بلکہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے جو اگیتی مولی ہے نا اس پر نا باز کار نا دبوں والی فنگس کی بیماری آ جاتی ہے جو کہ فصل کو نا بہت زیادہ نقصان بھی باز کار پہنچا سکتی ہے اس کے لیے آپ نٹیوو ایمی سٹار یا ڈائی فینہ کونازول جو ہے نا یہ ادویات سپریے کر سکتے ہیں اس سے یہ جراسیمی بیماری کا نا بہت زیادہ گرمیوں کی جو فصل ہے نا اس کے اوپر تو کیڑے حملہ کرتے ہیں جو سردیوں کی فصل ہے نا اس کے اوپر نا کوئی خاص کیڑوں کا حملہ نہیں ہوتا ہے جو موسمی مولی ہے نا اس پر کیڑوں کا کوئی خاص حملہ نہیں ہوتا ہے تو مولی کے اوپر سفیر مکھی تیلہ لچکری سونڈی کا حملہ ہو سکتا ہے سفیر مکھی کے لیے آپ پائری پروکسیس جانا اس کا سپریے کرنے سفیر مکھی ختم ہو جائے گی تیلے کے لیے امیڈا کلوپڑ کونفی ڈور کا سپری کیا جا سکتا ہے اگر سنڈی بغیرہ آجائے تو اس کے لیے آپ ایما میکٹر کا سپری کر سکتے ہیں اس سے سنڈی کنٹرول ہو جائے گی اب آ جاتے ہیں کہ اس فصل کو کھا دیں کونسی ڈالنی ہے زمین کی تیاری کے وقت آپ ایک بوری جو ہے نا ڈی اے پی ڈال لیں اور ایک بوری پٹاش ڈال لیں زمین کی تیاری کے وقت اس کے بعد فصل اگنے کے بیس پچیس دن بعد اگر تو آپ کی زمین جو ہے نا طاقتوار ہے تو آدھی بوری جوریا ڈال لیں کافی ہے اگر زمین کمزور ہے ریتلی ہے تو پوری بوری نہ جوریا ہی ڈال لیں کافی ہے یہ فصل ویسے چالی پنتالیس دن کے اندر تیار ہو جانی ہے تو یہ ایک ہاتھ اس کے لیے کافی ہے جو گرمیوں کی فصل ہے نا چالی سے پچاس دن کے اندر تیار ہو جاتی ہے تو اس کی جو فصل ہے نا تین سو سے چار سو من تک پیداواری سے ہو جاتی ہے تو جو موسم مولی ہے وہ ساٹھ سے پینسٹھ دن کے اندر تیار ہو جاتی ہے اس کی فصل سات سو من سے آٹھ سو من تک ہو جاتی ہے تو ناظرین مولی کی ایک کیسی فصل ہے کہ یہ ہر منڈی کے اندر ہر وقت سیل ہو سکتی ہے تو اس کو فرخد کیا جا سکتا ہے تو ناظرین اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اللہ حافظ